موسیقی قدرت کی خوبصورت رن لیلا گہرا پانی اونچے پہاڑ دورتے بادل ہنسلی مسکراتی زندگی بگرانے والے لمحوں سے بے خبر موسیقی موسیقی زندگی جب دوسروں کے لیے مثال بنتی ہے تو نشانہ خود بننا پڑتا ہے جینے کے لیے چٹانوں اور طفانوں سے ٹکرانا پڑتا ہے یہی سبق سکھاتی ہے زندگی زرک خان یہ کہانی زرک خان کی ہے جس نے ابھی اپنی نوجوانی کی دہلیس پہ قدم رکھا ہی تھا قدم زمین پہ مگر آسمان کو چھونا چاہ رہا تھا ایک پرائیوٹ ٹریول کمپنی نے گیارہ جولائی دوہزار انڈیس کو زرک خان کو سپانسر کیا نوردن ایریا کیلئے ایک نوجوان فلمیکر اور کانٹنٹ کریٹر تھا اس لیے اس نے حابی بھر دیا یہ وہ وقت تھا جب زرک ایف ای سی کے ایکزیم سے فارہ ہوا اور اس کو سکولرشیپ کی آفر بھی تھی لیکن اس کا خواب تھا انسی ای نیشنل کالج آف آرٹس میں پڑھنا مگر وہ اس سے بے خبر تھا کہ ضروری نہیں ہر خواب کی تابی خوشی طرح ہو جیسے خواب دیکھا گیا ہو سولہ اگز دوہزار انیس کی شام اپنے ماں باپ کی دعاوں کے سائے تلے وہ اپنے سفر پہ روانہ ہوا اور اس کی منزل سکردو تھی کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا یہ نوجوان جس خوبصورتی کو اپنے کیمرے کی آنکھ سے قید کرنا چاہتا ہے وہ خود ایک بہت بڑے سانے ایک بہت بڑے حادثے کا شکار ہو جائے گا وہ ایک کانٹینٹ کرنے جا رہا تھا لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ خود ایک موٹیویشنل سٹوری لے کر واپس آئے گا اس سفر میں اسے دیکھنے کو کئی حسین نظاریں ملے اور اس کا اگلا پڑاؤ تھا ناران میں رافٹنگ کے لیے یہ سب کچھ اس کے لیے بلکل نیا تھا اسے وارٹرفوبیا تھا یعنی کہ پانی سے خوف تھا لیکن اس نے اس چیلنج کو قبول کیا اس کے دل میں کئی سوال تھے کہ اس ٹرپ کی شروعات اتنی حسین ہے تو آنے والے دن کتنی حسین ہوں گے پورا دن سفر کرنے کے بعد وہ چلاس پہنچا سو گائیس کل ہم ناران سے بابو سر کراس کرتے ہوئے چلاس پہنچیا رات کو کافی تھکے ہوئے تھے جوین ڈینر کے اس کے بعد سو گئے سو ابھی اٹھے ہیں بیٹ فش ہم نے کر لیا سات بج رہے ہیں تو ابھی ہم نکلیں گے سکردو کے لیے اس نے اپنے کیمرے کی آنکھ سے ہر اس حسین منظر کو محفوظ کیا جو اس کے سفر کے راستے میں آ رہا تھا چاہے وہ انچے پہاڑ ہی کیوں نہ تھے جن کے پیچھے سورج کی کرنے چھپی تھی موسیقی ابھی ہم یار اکھیں ہم یار اکھیں ٹو چیکھ دی ویو پوائنٹ آف نگا پر بار بار وہ میری بیگ سائٹ پر ہے موسیقی 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 وہ بہت خوش تھا اس لیے کہ سفر میں وہ کافی لوگوں سے ملا اور جن سے ملا سب بہت خوبصورت اور اچھے لوگ تھے اس کا تجربہ اتنے خوبصورت تھا جتنے خوبصورت وہ نظاریں موسیقی موسیقی ہائک پیسے سٹارٹ ہو گئے سوٹا ہے میں نے کون ہے اسی بتا رہا ہوں ہم پیتے لائیں گے بہتے لائیں گے موسیقی 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 ابھی تک تنو تاکیے نا اگر تاک بھی گئے تو رنو فیو دیکھر فرش ہوگا ہر قدم پر زندگی ایک ایسے موڑ پہ لاکھڑا کرتی ہے جہاں آپ کو ایک نیا فیصلہ لینا پڑتا ہے زندگی ایڈونچرز کے بنا دھوری ہے زرک اس جھیل میں اترا جہاں خطرناک سام تھے وارٹر فوبیا تو اسے تھا ہی مگر وہ زندگی کو ایک بہادر نوجوان کی طرح جینا چاہتا تھا موسیقی انیس اگرس کی رات کھلے آسمان کے نیچے اسی خوبصورت سکردو کی ہوا میں زرک و عجیب سی بیچینی محسوس ہوئی اس نے اس بیچینی کو نظر انداز کیا وہ آنے والے وقت سے بے خبر تھا اگلی صبح وہ پھر پوری توانائی اور پورے جذبے کے ساتھ اٹھا اور اپنے اگلے سفر کے لیے روانہ ہوا ہوتل ہمالیہ حسین آباد میں چیک ان کرنے کے بعد وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنے سفر کے پھر سے روانہ ہوا جب ڈیزرٹ سرفرنگا سے گزر ہوا تو ان کا وہاں رکھنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا نہ ان کے پلان کا حصہ تھا لیکن ساتھیوں کے پرجوش اسرار پر انہیں وہاں رکھنا پڑا ہر کوئی اتنا خوش تھا اور چاہتا تھا کہ سرفرنگا کی خوبصورتی کو اپنے کیمرے کی آنکھ سے کیٹ کر لے انہیں ایسا لگ رہا تھا یہ قدرت کا شاکار ان کے سامنے ہے دنیا بہت خوبصورت ہے جاگتی آنکھوں کا خواب لگ رہا تھا اور انہیں ایسا لگا کہ جیسے ان کی دلی خواہش پوری ہی کیونکہ زر کوئی ڈیزرٹ سرفرنگا جس کو کول ڈیزرٹ بھی کہتے ہیں بہت پسند تھا اور وہ اسے اپنی آنکھوں سے بہت قریب سے دیکھنا چاہتا تھا لیکن اس نے سوچا بھی نہ تھا کہ یہ اس کے سفر کا آخری مقام ہوگا اور اس کی اس خوشی کا دورانیاں جنلہ میں ہی ہوگا اس نے بڑی بیتابی سے اپنا کیمرہ نکالا اور ولاغ انگ شروع کر دی اس کی خوشی کی انتہائی اتنی تھی کہ اس نے ساتھ تصویریں بنانا بھی شروع کر دی چونکہ وہ ایک مرکزی شارعہ تھی جس کی وجہ سے ہر طرح کی ٹریفیک ہواوں کو چیرتے ہوئے اپنی منزل کی طرف روان دوان تھی زرک ہر گزرنے والی ٹریفیک کو راستہ دے رہا تھا لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ جگہ اس کی ٹریپ کا آخری مقام ہوگا ڈیزرٹ سرفرنگل کی پتری صدقور اچانک جنگ مرسیکل نمودار ہوئے وہ بہت تیزی سے گزر گئے لیکن ایک مرسیکل سوار جو کہ اپنی تیز رفتاری کی وجہ سے اپنی مرسیکل کے قابل نہ پاسے گئے ڈیزرٹ سرفرنگل کی اس خاموشی میں ایک زوردار آواز نے سب کو اچانک چونکا دیا اچانک سے ایک شورسہ ہونے لگا اور غم کے بادل چھا گئے کھلے چہرے آنسوں سے بھر گئے اس لحے میں زرک کو نہ شورسنائی دے رہا تھا اور نہ درد محسوس ہو رہا تھا اس کی ان بند آنکھوں کے اندھیروں میں ایک نئے سفر کا آغاز دکھائی دینے لگا وہ سفر جس سے کسی کی واپسی ممکن نہیں نیم بے ہوشی کی حالت میں زرک کو سی ایم ایچ سکردو پہنچایا گیا وہ نہیں جانتا تھا کہ جن ٹانگوں سے وہ اپنے سفر پہ چلا تھا اب وہ ٹوٹ چکی ہے اس کی دونوں ٹانگیں اور جسم کی بہت ساری ہڈیاں ٹوٹ چکی تھیں اس کی جسم سے بہت سارا خون بہ چکا تھا جب اسے ہوش آیا تو وہ یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ یہ سب کیسے ہوا اس حالت میں اس نے اپنا موبائل اٹھایا اور وقت دیکھا تو رات کی دس بجے تھے اس نے اپنے چہرے کو دیکھنی کی جستجو میں موبائل کا فرنٹ کیمرہ آن کیا جب اس نے خود کو اس حالت میں دیکھا تو اللہ نے اسے ہمت دی طاقت دی اور وہ گھبرایا نہیں زرک اپنا درد تو سہ سکتا تھا لیکن اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اپنے بابا کو درد دیتا اس لیے اس نے اپنی اس حالت کی تصویر اپنے بابا کی مجھے اپنی ایک دوست کو بھیج دی اور اس نے ٹریول کمپنی کے سی او اور اپنی آنکھیں بند کر کے اس انتظار میں رہا کہ وہ کب اپنے گھر والوں سے ملے گا مگر تک دیر میں کچھ اور ہی لکھا تھا سکردو سے اسلام آباد اس کے لیے آنا ناممکن سا ہو گیا تھا تمام فلائٹس بھوک تھی بہت کوششوں کے بعد اگلی صبح زر کے بابا سکردو پہنچے ان کے آنکھوں میں بہت سے سوال تھے انہوں نے اپنے بیٹے کو اس حالت میں دیکھا تو صرف اتنا کہا اللہ خیر کرے گا میں آ گیا ہوں اور پھر اسے بائیئر اسلام آباد متقل کر دیا گیا شہمیر جو کہ زر کا بڑا بھائی ہے دبائی میں تھا اس ون جیسی اسے اطلاع ملی وہ اگلی فلائٹ لے کر اپنے بھائی کے سرحانے کھڑا تھا سات گھنٹے آپریشن تھیٹر میں اور چار گھنٹے آئی سی یو میں یہ گیارہ گھنٹے زر کی زندگی کے فیصلہ کن گھنٹے تھے زر کے آپریشن سے پہلے کے 48 گھنٹے اور یہ گیارہ گھنٹے یعنی کہ ٹوٹل 69 گھنٹوں نے اس کی زندگی میں کئی کروٹے لی اور کوئی نہیں جانتا تھا کہ آنے والا وقت کیا پیغام لے کرائے گا مرزا عزین بیگ نے صحیح کہا گرتے ہیں شاہ سواری میدان جنگ میں گرتے ہیں شاہ سواری میدان جنگ میں وہ طفل کیا گرے جو گھنٹوں کے پاس چلے گر تو وہ چکا تھا اگر آپ واپس اٹھنے کی باری تھی یہ وہ کرب کا وقت تھا جو اس کے والدین اور اس کے دیگر گھر والدوں نے دیکھا ایسی حالت میں بھی زرگ اپنے کزن سے اپنے ایکیپنٹ اور اپنے ڈیٹا کا بار بار پوچھتا رہا موسیقا موسیقا موسیقی 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 انسان صرف سوچتا ہے پلان کرتا ہے لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ کو منظور ہوتا ہے جو اس کی مرسٹی کا پہلا دن ہونا چاہیے تھا اس دن زرگ ویلچیئر پہ تھا موسیقی 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 ہسپتال سے ڈسچارج ہونے کے باوجود بھی زرگ زیر علاج رہا اور تحال وہ مختلف سرجریس کا سامنا کر رہا ہے وقت کی تیزی سے بھی زیادہ تیز زرگ کو آکے پڑنا تھا اس نے حمد نہ ہاری اور خود سے کیا ہوا وعدہ کہ وہ ایک بار پھر سے کھڑا ہوگا پورا کیا اور اپنے پیروں پہ کھڑا ہوا بنا کسی سہارے اس واقعے کو ڈیٹھ سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے مگر زرگ ابھی بھی زیر علاج ہے اس بہادر نوجوان زرگ نے ثابت کر دیا کہ انسان مرتا بھی اندر سے ہے اور ایک بار پھر سے جیتا بھی اندر سے ہے زرگ بہت سو کے لیے مثال تو بنا لیکن اس نے حمد نہیں ہاری اور نہ ہی وقت کے آگے گھٹنے ٹیکے موسیقی 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 موسیقی